بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو چھوٹے لیول کا جو ڈیری فارم ہے اس کے بارے میں تفصیلی بتاتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ سرچنگ کر کے ڈیری فارمی کے بارے میں انفرمیشن ایکٹھیں کرتے ہیں تو وہ پھر اس کی چار دیواری پہ اس کے شیڈ سسٹم پہ اس کے اندر ایکسٹرہ لیول کی اچھے لیول کی سہولتیں دینے کے لیے سوچان شروع کر دیتے ہیں لیکن میرا مشرار یہ ہوگا کہ ہمیشہ چھوٹے لیول سے ڈیری فارمی کا کیٹل فارمی کا وچھا فارمی کا کٹا فارمی کا یا گھوٹ فارمی کا آپ کو آغاز کرنا چاہیے یا کمشت بڑے لیول پہ پیسے ضائع کرنے کا میرا خیال کے فیدہ نہیں ہوتا تو آج آپ کو چھوٹا سا یہ ڈیری فارم دکھاتے ہیں جمیل بھائی کا یہ ننکانہ زلہ میں نمک اور گاؤں میں ایک ڈیری فارم ہے اس میں یہ بھائی نے دو تین بینسوں سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا دیسی لیول کا شیڈ یہ انہوں نے بنایا تھا اس کے اندر اب ان کے پاس ماشاءاللہ چھ سات بینسیں ہیں کوئی چھ سات گائے ہیں اور اس کے علاوہ چار پانچ وچھے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح اس کے سات سات اور کوئی تین چار کٹے ہیں تو یہ سارے ملاقے کو بیس پچیس چانور بنتے ہیں جیسے میں سے یہ دودھ بھی نکالتے ہیں بینسوں کا گائے کا بیچتے ہیں اس سے پیسے آ جاتے ہیں تو پھر اس کا جو مہینے کا جو سلسل ہے وہ چلا رہتا ہے زیادہ تار یہ انسائر کرتے ہیں اپنے ہی چارک توڑی ماشاءاللہ ان کے اپنی ہوتی ہے پرالی ان کے اپنی ہوتی ہے یا کوئی اگر ان کو دودھ پڑے تو اسی اپنے ہلاکے سے خرید لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اپنا برسیم مکہی اور جوہ یہ خود کاش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت ہسوے دورت ونڈے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں خال کا چوکر کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ سٹارٹ میں ان کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ تھی آج کی انفرمیشن کے جب بھی آپ کام سٹارٹ کریں چھوٹے لیول سے کام سٹارٹ کریں پھر آیسا ایسا اس کے اندر آپ جدت لیتے ہیں نئی نیچیدیں اس کے اندر آپ پانی کا اچھا سسٹم لے آئیں اس کی چار دیواری اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیں شیڈ اچھا بنا لیں کچھ سولر سسٹم کا اپنا کچھ لگا لیں کچھ پنکھیں لگا لیں اور اس طرح ایسا اس کو پھر ایسا آپ سائلش پہ لے آئیں پہلے آپ نے سائلش خریدنا شروع نہیں کر دینا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ